دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ہمارا دیش تیجس مارک ٹو پروجیکٹ کی اوپر کام کر رہا ہے تیجس مارک ٹو پروجیکٹ میں تیجس مارک ون اے فائٹر اے کرافٹ کا ایک امپروڈ ویرینٹ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ایسی خبر تھی کہ اسی سال پندرہ اگست میں اس فائٹر اے کرافٹ کے پروٹوٹائب کو رول آؤٹ کیا جائے گا لیکن بعد میں ایسی خبر آ گئی تھی کہ اس پلان میں کچھ ڈیلیس ہو گئے ہیں اور کافی ہفتوں تک اس کی رول آؤٹ کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن حال ہی میں ایسی خبر آئی ہے کہ انڈینئر فورس کے چیف کو اس پروگرام کو لے کر بریف کیا گیا ہے اور انہیں اس اے کرافٹ کو بھی دکھایا گیا ہے انڈینئر فورس کے چیف نے ایچی ایل کی بنگلور فسیلٹی کو وزٹ کیا ہے اور اس کو تیجس مارک ون ایت لیلسی لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر اور ایچ ٹی ٹی فورٹی اے کرافٹ اور تیجس مارک ٹو فائٹر اے کرافٹ کو بھی دکھایا گیا ہے انڈینئر فورس چیف نے پچھلے مہینے یہ کنفرم کیا تھا کہ انڈینئر فورس تیجس مارک ٹو فائٹر اے کرافٹ کی سکس کارڈرنز کو اکھلی دے گی اس اے کرافٹ کے پروٹ ٹائپ کی رول آؤٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ڈیلیس کے باوجود اسے دسمبر سے پہلے رول آؤٹ کر دیا جائے گا لیکن ابھی ایسی خبر آئی تھی کہ پچھلے کوش ہفتوں سے اس اے کرافٹ کی اوپر بہت تیجی سے کام چل رہا ہے اور اس کام کو جلدی پورا کرنے کے لیے بھی اور تیجی سے کام ہو رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا رول آؤٹ اور جہا جلدی ہو جائے لیکن ابھی بھی یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ اس کا رول آؤٹ پندرہ اگست تک ہوگا یا نہیں ہوگا تو چلیے ابھی اس اے کرافٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں تو چلیے ابھی اس اے کرافٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس اے کرافٹ کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کونسی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو بھی جانکاری ابھی ہم آپ کو دینے والے ہیں وہ پبلک سورس سے لی گئی ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کنفرم جانکاری اے ڈی اے یا ڈی اے ڈی اے نے ریلیز نہیں کی ہے جب تک اس کے فائنل ڈیزائن کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آتی ہے تب تک اس میں سے کوئی بھی جانکاری چینج کر دی جا سکتی ہے تیجس مارک ٹو اے کرافٹ ایک 17.5 ٹن کے میکسمنٹ ٹیک آف ویٹ والا اے کرافٹ ہے اس اے کرافٹ میں 11 ہارڈ پوائنٹس ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کی ویپن پیلوڈ کپیسٹی 7 ٹن کی ہونے والی ہے اس کے ریڈار کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک اے 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 ریڈار کا استعمال کیا جائے گا اس میں اتم اے 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 ریڈار کا استعمال کیا جائے گا اتم اے 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 ریڈار کو ہمارے تیجس فائٹر اے کرافٹ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس کی ڈیویلمنٹ میں دیری ہونے کے کارن اسے تیجس اے کرافٹ میں نہیں لگایا جا سکا اور ابھی اسے تیجس مارک ون اے اے کرافٹ میں لگایا جائے گا تیجس مارک ون اے ایک رافٹ میں ابھی ایک ازرائیلی اے ایسر ریڈار کا استعمال کیا جائے گا اور اس ریڈار کے ساتھ اتمنی اے ایسر ریڈار کے کیے گئے کمپیریجن سے ایسا پتا چلا ہے کہ اتمنی اے ایسر ریڈار ازرائیلی ریڈار سے زیادہ بہتر ہونے والا ہے اسی اتمنی اے ایسر ریڈار کا اس اے ریڈار کا استعمال کیا جائے گا اس ایک رافٹ میں جنرل الیکٹرک کا F414 GE IN S6 turbofan انجن کا استعمال کیا جائے گا جس کا 58.5 KN کا dry thrust ہے اور 98 KN کا afterburner کے ساتھ wet thrust ہے اس انجن کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس انجن کا ایک enhanced variant جنرل الیکٹرک نے ہمیں offer کیا ہے جو کہ ابھی AMCA ایک رافٹ میں استعمال کیا جائے گا لیکن ایسی confirmation نہیں ہے کہ تیجس مارک 2 ایک رافٹ میں اس enhanced انجن کا استعمال کیا جائے گا یا نہیں اس ایک رافٹ کی maximum speed mac 1.8 کی ہونے والی ہے اور اس کی range تقریباً 2500 km کی ہوگی اور اس کی combat range 1500 km کے قریب ہونے والی ہے اس کی service ceiling 50,000 feet تک expected ہے اس کی ferry range 3 additional fuel tanks کے ساتھ 3500 km تک ہو جائے گی تو چلیے ابھی اس ایک رافٹ میں لگائے جانے والے ایویونکس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس ایک رافٹ میں ایک integrated electronic warfare suite کا استعمال کیا جائے گا تیجس ایک رافٹ کے لیے مایاوی electronic warfare suite کو ڈیویلپ کیا گیا تھا لیکن یہ ایک integrated on board electronic warfare suite تھا جو کی ایک رافٹ کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے لیکن تیجس مارک 1 ایک رافٹ میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ اس میں ایک unified electronic warfare suite کو استعمال کیا جا سکے اس لیے اس میں external electronic warfare pods کا استعمال کیا گیا تھا لیکن تیجس مارک 2 ایک رافٹ میں اتنی space ہے کہ اس میں ایک internal electronic warfare suite کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس میں ڈی اے آری دورہ بنائیں گئے مایاوی electronic warfare suite کا استعمال کیا جائے گا اس سسٹم کے کچھ components پہلے ہی اسیو 30M کے یہ کرافٹ میں استعمال کیا جا چکے ہیں اس کا جو ترنگ ٹو ریڈار وارننگ رسیور سسٹم ہے اسے اسیو 30M کے یہ کرافٹ میں استعمال کیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ریڈار وارننگ رسیور ہوگا ایک مسائل اپروچ وارننگ سسٹم ہوگا ایک لیزر وارننگ رسیور ہوگا اور ایک electronic countermeyer suite ہوگا اور ایک ٹوڈ ریڈار ڈکوئے ہوگا اس کے ساتھ ہی اس ایک رافٹ میں infrared search and track سسٹم کا بھی استعمال کیا جائے گا infrared search and track سسٹم کا استعمال ہمارے اسیو 30M کے ایک رافٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سسٹم کے استعمال سے آپ دوسرے ایک رافٹ سے نکلنے والے ہیٹ signature کی مدد سے انہیں ایک رافٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سسٹم کے استعمال سے آپ کسی stealth ایک رافٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ایک رافٹ میں کسی بھی nose probe کا استعمال نہیں کیا جائے گا تیجس مارک ٹو ایک رافٹ میں ایک air data probe nose کی اوپر نہیں لگایا جائے گا بلکہ یہ air frame میں اس جگہ پر لگایا جائے گا جہاں پر dome air frame کے ساتھ میٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک retractable in flight refueling probe کا بھی استعمال کیا جائے گا دوزر انیس میں ہوئے ایرو انڈیا شو میں جس تیجس مارک ٹو ایک رافٹ کے scale model کو ڈسپلی کیا گیا تھا اس میں ایک fixed in flight refueling probe کو دکھایا گیا تھا لیکن بعد میں ایسا confirm کر دیا گیا تھا کہ تیجس مارک ٹو ایک رافٹ میں ایک retractable in flight refueling probe ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ بیسٹ موڈ میں تقریباً آٹھ بیونڈ ویجر رینج air to air missiles کو carry کر پائے گا یعنی کی یہ air spirit configuration میں ایک ایسا ایک رافٹ ہوگا جو کی اپنے 11 hard points کی اوپر آٹھ بیونڈ ویجر رینج air to air missiles کو carry کر پائے گا اس کے ساتھ ہی استر جیسی بیونڈ ویجر رینج air to air missiles کو بھی اس کے wing tip کی اوپر load کیا جا سکے گا جسے کی عام طور پر within ویجر رینج air to air missiles جیسے کی r73 اور as ram missiles کے لیے reserve کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک رافٹ کا جو cockpit ہے وہ بھی کافی advanced ہونے والا ہے اس میں ایک نیش generation head up display کا استعمال کیا جائے گا تیجس مارک ٹو ایک ایسا ایک رافٹ ہونے والا ہے جس میں ایک wide angle holographic head up display کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک ایسا سسٹم ہوگا جو کی بہت سارے flight parameters کو display کرے گا اس کے ساتھ ہی یہ ایک رافٹ دوسرے missions کے لیے pods اور sensors کو بھی carry کر پائے گا جو کی reconnaissance اور special missions کے لیے استعمال کیا جا سکیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک smart avionics architecture کا استعمال کیا جائے گا جس سے یہ بہت زیادہ high weapon flexibility وارا ایک رافٹ بن جائے گا جس سے یہ الگ الگ طرح کے weapons کو بھی integrate کر پائے گا ہمارے air chief نے بھی ایسے بیان دیئے ہیں جس میں انہوں نے ایسا بتایا ہے کہ جو ہمارا تیجس مارک ٹو ایک رافٹ ہے وہ ایک 4.5 generation ایک رافٹ تو ہوگا لیکن اس میں جو avionics کا اور دوسرے systems کا استعمال کیا جائے گا وہ 5th generation standard والے ہونے والے ہیں اس کے weapon package کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت ساری advanced a2 air missiles کو carry کر پائے گا جس میں میکا missile, asrm missile اور astr missile کا infrared homing variant اور astr mark 1 missile, astr mark 2 missile اور astr mark 3 missile شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی ایسی expectation ہے کہ یہ ایک craft meteor missile کو بھی carry کر پائے گا کیونکہ ایسی جانکاری تھی کہ mbda نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ وہ meteor missile کو کسی بھی رشین یا اسرائیلی ریڈار کے ساتھ integrate نہیں کریں گے ایسی possibility تھی کہ اگر کوئی indian radar develop کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ meteor missile کو integrate کر دیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ الگ الگ طرے کی air to surface missiles کو بھی carry کر پائے گا جس میں بھرموس next generation missile بھی شامل ہوگی اور اس کے ساتھ ہی یہ root drum 1 missile کو بھی carry کر پائے گا root drum 1 missile ایک anti radiation missile ہے جس کو یہ aircraft carry کر پائے گا اس کے ساتھ یہ الگ الگ طرے کے bombs کو بھی carry کر پائے گا اور یہ ایسے precision guidance munition کو بھی carry کر پائے گا جس سے یہ bala caught air strike جیسے missions کو بھی carry out کر پائے گا اس کی latest update کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایسی جانکاری دی گئی ہے کہ اس کی metal cutting process February 2021 کے لیے schedule کی گئی ہے اور جو اسے craft کا پہلا prototype جانے کی limited series production 1 aircraft ہوگا وہ جون 2022 کو roll out کر دیا جائے گا اور یہ اپنی پہلی flight کو 2023 تک complete کر لے گا اس کے لیے جو بہت سارے components ہیں وہ پہلے ہی develop کر لیے گئے ہیں اس کے لیے دو full mission simulators develop کر لیے گئے ہیں جس سے اس ایک craft کو ڈانے والے pilots کو train کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی اس کے لیے ایک نیا powerful digital flight control computer develop کر لیا گیا ہے جو کی تیجس مارک ون اے پروگرام میں بھی استعمال کیا جائے گا اس میں استعمال کیے جانے والے تقریباً بارہ f414 engine ہمیں general electric سے deliver کر دیے گئے ہیں جو کیسے craft میں use کیے جائیں گے ایسی report ہے کہ ہمیں تیجس مارک 2 اے craft کے initial operational clearance standard والے اے craft 2026 تک دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس اے craft کو final operational clearance 2028 تک مل جائے گے جس کے بعد یہ production میں انٹر ہو جائیں گے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت